ہلو گائز آپ سبی کا سواغت ہے اس ویڈیو میں اور ہلو گائز آپ سبی کا سواغت ہے ہمارے سٹریم لیبز او بیس ٹوٹوریل کی اس تھرڈ ویڈیو میں جس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ کیسے یوز کر سکتے ہو بڑے ہی ایزیلی اپنے سٹریم لیبز او بیس ٹوٹوریل میں دسپلے کیا ہے تو دسپلے کیا ہے بس ایک سورس ہے جو کہ ہم سٹریم لیبز او بیس میں یوز کرتے ہیں ہمارے پورے دسپلے کو کیپچر کرنے کے لیے مطلب کی جو جو چیزیں ہماری سکرین کے اوپر ہوں گی وہ سبی چیز ہم اس دسپلے کیپچر کے تھرہو ایزیلی ریکارڈ یا پھر سٹریم کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں کہ آپ لوگ کیسے بڑے ہی ایزیلی ڈسپلے کیپچر کو یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب اسے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہو تو گائز پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا ان لاس تک ضرور دیکھے گا اس ویڈیو کو اگر آپ کے کسی بھی فرینڈ کو یا پھر آپ کے کسی بھی نون پرسن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے اگر وہ سٹریم کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے پی سی میں کوئی گیم کھیلتے ہیں وہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو گائز پلیز شیئر دس ویڈیو 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 اور میں ایسی اور ٹوٹوریلز لاتا رہوں گا جس میں کی ہم پی سی سٹریم کرنے کی بات شور کیا آپ نے سبسکرائب کیا ہوا اور بیل آئیکن دبائے ہوا تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے اس کی انفرمیشن ملے تو گائز چلیے آگے سلتے ہیں ابھی ڈسپلی کیاپچر کی طرف سو جنہوں نے پشلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے ان سبھی کے لیے میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں ہوں پشلی ویڈیو کا پلی لسٹ کا ویڈیو لنک ڈال دوں ہوں اور تھوڑی سی بات ابھی آپ کو بتا بھی دیتے ہیں تو گائز یہ ہمارے سٹریم لائب جو بھی ہے سوفٹیوئر کا ورکسپیس ہے جہاں پر میں ایڈیٹر ونڈو میں ہوں اور یہاں پر سینز ہیں ہمارے پر سینز ہم نے ایک ہی بنا رکھا ہے سٹارٹنگ سون کا اور یہ سورسز ہیں جو بھی ہمارے یہاں پر ورکسپیس میں ہمیں دیکھے گا جو ہمارے ریکارڈنگ میں ہمیں دیکھے گا اور جو باقی چیز ساری ہماری اوورلیز ایلرٹس پر آئیں گے وہ سب آگے والی ویڈیوز میں بتائیں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں صرف یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے بہت ایزیلی ایک ڈسپلی کیپچر کو ایڈ کر سکتے ہو اپنے او بیس سٹوڈیو مطلب سٹریم لائب او بیس کے ورکسپیس میں آپ کو گائز کچھ نہیں کرنا ہے سیدھے یہاں پر سورسز کے بغل میں آپ کو دو تین اوپشنز ملیں گے یہاں پر ایک آئے گا آپ کو گروپ کا اوپشن اس کے بغل میں آئے گا آپ کو ایک پلس بناو اوپشن آئے گا اس کے اوپر کلک کیجئے اور آپ کو بہت سارے سورسز ملیں گے جو کی میں نے لاسٹ میری ویڈیو میں اپیسوڈ نمبر ٹو میں شاید سے میں نے پورا ایکسپلین کیا ہے آپ کو کونسا کونسا سورس کس کس کام کے لئے یوز ہوتا ہے سبھی ویڈیٹس کا بھی میں نے ایکسپلین کیا کی کونسا ویڈیٹ کس چیز کے لئے یوز ہوتا ہے سو ابھی ہم دسپلے کی بات کرے گا تو میں زیادہ کچھ نہ کرتے ہو سیدھا جاؤں گا یہاں پر دسپلے کیاپچر کے اوپر اور لیفٹ کلک کریں گے ہم اس کے اوپر اور آفٹر دیٹ ہم نے دسپلے کیاپچر کو سیلیٹ کر لیا تو ہمیں آپر ایڈ نیو سورس ایڈ سورس کے اوپر جا کے کلک کریں گے اور یہ ونڈو ہمارے ایک اوپن ہوگی ایڈ سورس کی جس میں ہمارے پاس دو اپشنز آتے ہیں ایڈ نیو سورس اور ایڈ ایڈ اگزیسٹنگ سورس لیکن ہم نے کوئی بھی سورس پہلے ایڈ نہیں کر رکھا تو یہاں پر ایگزیسٹنگ سورس میں کوئی سورس نہیں دکھائے گا تو میں ایڈ نیو سورس میں جا کر اور سورس کا نیم ہم کچھ بھی دے سکتے ہیں جیسے ڈسپلی ون ڈسپلی ون دے دیا گا اس میں نے ہاں پر سورس کا نیم اور اب میں کلک کر دوں گا ایڈ نیو سورس کے اوپر جیسے ہی میں ایڈ نیو سورس کے اوپر کلک کروں گا ہمارا ایک آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ایک سورس ایڈ ہو جائے گا ڈسپلی ون کے نیم سے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنے تو یہاں پر سیٹنگ سورس ڈسپلی کیاپچر اوپن ہو جائے گا سو ڈسپلی یہاں پر آپ کو ایک ڈروپ ڈاؤن مینیو ملے گا اور ایک آپ کو پوش بٹن ٹائپ ملے گا ریڈیو بٹن ٹائپ جس میں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ کو جو کرسر ہے جو کہ ہمارا ماوس پوائنٹر ہے کہ آپ کو ایک کیاپچر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اگر آپ اسے بند کر دوگے تو آپ کا جو ماوس ہے وہ کیاپچر نہیں ہوگا کہیں پہ بھی لیکن اگر آپ اسے انیبل کر دوگے تو آپ کا جو ماوس کا پوائنٹر ہے وہ ہر جگہ کیاپچر ہوگا اب بات کرتے ہیں اس ڈسپلی کے آگے بنے ہو اس ڈروپ ڈاؤن مینیو کی تو بھائز میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں ایک سنگل ڈسپلی تو مجھے ملٹیپل ڈسپلی یوز نہیں کرنا ہے سو میرے لئے یہاں پر دروپ ڈاؤن مینیو میں صرف ایک option آئے گا لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے پی سی بیلڈز ہوتے ہیں بہت سارے سیٹ اپس ہوتے ہیں جس میں کی لوگ ملٹیپل ڈسپلیز یوز کرتے ہیں وہاں پر تھوڑا سا کام ہیکٹک ہو جاتا ہے تو ان کے ڈسپلی میں یہاں پر options آئیں گے دسپلی ون جو ہمارا مین کمپیوٹر ہے جس میں کی ہمارا مین ڈسپلی ہے جس میں کی ہمارا یہاں پر سی بیلڈز ہو رہا ہے پھر وہاں پر ڈسپلی ٹو آ جائے گا جو بھی ہمارے ملٹیپل ڈسپلیز ہوں گے تو ہم وہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سا ڈسپلی یوز کرنا ہے سو میں ہاں پر ڈسپلی ون یوز کر رہا مطلب میرا ایک ڈسپلی ہے تو میں یوز کر رہا ہوں یہاں پہ تو میں اس کو سیلیکٹ کر 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 ہوں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سورس ایڈ ہو چکا ہے اس میں ہمارے ڈسپلی پورا 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 کیپچر ہو رہی ہے لیکن ابھی یہاں پر سر سکرین کیپچر ہو رہی ہے کیونکہ کیونکہ ابھی سرپ وی اوپن کر رکھی ہم نے میں اس کو یہاں سے چھوٹا کر دوں گا سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بیکگراؤن میں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ سب چیزیں بھی ہم یہاں پر easily capture کر پا رہے ہیں and now we are able to capture our whole display مطلب پورا پورا display پر چھوٹی screen کے اندر دیکھ سکتے سکرین کے اندر پورا display capture ہو رہا ہے اگر میں یہاں پر کوئی بھی چیز open کرتا ہوں یہاں پر اس کو منیمائز کروں گا سو آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ سکرین میں پر پیچھے google open ہو چکا ہے پورا جو بھی چیز سکرین کے اوپر ہو رہی ہیں یا جو بھی چیز ہماری سکرین کے اوپر آ رہی ہیں سو create a sample میں ایک sample دکھانے کے لئے record button کے اوپر کلک کروں گا جس کی settings میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تھوڑی کیا کے settings درکھ سکتے ہیں first video میں بتا چکا ہوں کہ رکار ڈیٹریٹ رکھ نی سکریم کے لئے لئے ڈیٹریٹ رکھ نی ہے جو first ویڈیو second ویڈیو لنک ڈیسکرپشن میں ڈال دوں سو چیک ڈیٹ اور ہم نے ڈیسٹینیشن بنا رکھی اور ڈیسٹوپ بنا رکھی ہے تو آپ دیکھ سکتا گی جیسی میں نے رکار ڈیسٹوپ اوپر ڈیسٹوپ کے اوپر ایک نئی فائل create ہوگی ڈیسٹوپ میڈیا پلیر چلی اتنا کافی رہے گا فور سیمپل اس ریکارڈنگ کو یہاں پر بند کرتے ہیں اوپن کرتے ہمارے جو مین ریکارڈنگ ہوئی ہے یہاں پر اس سو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی ایزی یہاں پر پوری پوری ریکارڈنگ ہوئی جو بھی سیمپل دس واز اینا فائی تھنگ کی یہاں سے آپ پتہ لگ جائے کہ آپ کیسے کر سکتے اپنا ڈسپلی کیپچر ایک اور انفرمیشن آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا ہم ڈیلی پب جی موبائل کی سکریم کرتے ہیں جس میں کی ہم گیو آوی رکھتے ہیں کافی ڈسپلی کیپچر کے بارے میں تو next ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کی سورس میں دیکھتے ہیں اگلا سورس ہم کیا بتا سکتے آپ کو ویڈو ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈو کیپچر آپ کیسے یوز کر سکتے ہو اپنے پب جی موبائل کو سٹریم کرنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ ہے یہ تک آپ پہنچ ہو سو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے سبی فرنس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو